دیکھئے آپ نے مشہور حدیث سن رکھی ہوگی رمضان کا مہینہ تھا بیت المکہ مکرمہ پر حملہ کرنے کی ارادے سے نکلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھ ہزاروں کی تعداد میں صحابہ تھے جن میں سے بیشتر روزے سے تھے مسافر روزہ چھوڑے لیکن روزہ رکھنا چاہے تو اجازت ہے درمیان سفر ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا چلا کہ روزہ لوگوں پر بہت شاک گزر رہا ہے روزے سے لوگوں کو بڑی تکلیف ہو رہی ہے ظاہر بات ہے مسلسل چلتے ہوئے سہرہ میں تھک چکے تھے اثر کا وقت تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا چلا کہ بڑی تکلیف ہو رہی ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی منگوایا سواری پہ بیٹھ گئے اور آپ نے اپنا روزہ ختم کر دیا پانی پی کر اثر کے بعد اور آپ کو دے کر تمام صحابہ نے اپنے اپنے روزے ختم کر دیئے اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا کہ دو چار صحابہ دو چار افراد ایسے ہیں جنہوں نے اپنے روزہ ختم نہیں کیا ہے انہوں وہ اپنا روزہ مکمل کیے ہوئے ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا چلا تو آپ نے کہا یہ میرے نافرمان ہیں یہ میرے نافرمان ہیں یہ میرے نافرمان ہیں حضرات کور کرنے کا مقام ہے یہ لوگ کیا کر رہے تھے عبادت کر رہے تھے روزہ مکمل کر رہے تھے اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہیں آسی قرار دے رہے ہیں نافرمان قرار دے رہے ہیں کیوں عبادت اچھی چیز ہے روزہ اچھی چیز ہے مگر جہاں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اپنا روزہ ختم کر لے وہاں کس کی کیا مجال ہے کہ اپنا روزہ جارے رکھ سکے تو اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو اور وہ مشہور روایت تو آپ نے دسیوں بار سنی ہے تین صحابہ عمر ممنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے پاس آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عبادت کے بارے میں معلوم کیا اور اس کے بعد کہنے لے کہ ان میں سے ایک نے کہا آئندہ سے میں سو ہوں گا نہیں رات بھر تحجد پڑھتا رہوں گا میری ساری راتیں تحجد میں گزریں گی دوسرے نے کہا کہ اب میری باقی ساری زندگی روزوں میں گزرے گی اب میں کھاؤں گا نہیں کھاؤں گا تو رات ہی میں شام ہی میں تیسلے نے کہا کہ آئندہ سے اب میں شادی بھی آنی کروں گا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا مرغب عن سنتی فلیس منی لوگوں کون ہیں جو یہ کہہ رہے ہیں کہ میں رات پھر نماز پڑھتا رہوں گا سوں گا نہیں میں سوتا بھی ہوں اور نماز بھی پڑھتا ہوں کون ہے جو کہہ رہا ہے کہ میں صرف باقی ساری زندگی روزے رکھتا رہوں گا میں جو اللہ سے سب سے زیادہ درنے والا ہوں میں روزے رکھتا بھی ہوں اور میں کھاتا پیتا بھی ہوں اور کون ہے جو کہہ رہا ہے کہ میں شادی بیاں نہیں کروں گا کیا وہ نہیں دیکھتا کہ میں اللہ سے سب سے زیادہ درنے والا انسان میں نے نونو شادیاں کی ہیں گیارہ گیارہ شادیاں کی ہیں جو میرے طریقے سے انحراف کرے وہ مجھ میں سے نہیں غور کرنے کی بات ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب صحابہ عبادت میں اس حد سے آگے بڑھ رہے تھے جو حد نے آپ نے مقرر فرمائی تو اس کو سنت سے انحراف قرار دیا فَمَرْرَغِبَ عَنْ سُنَّتِ فَلَيْسَ مِنْنِي تو لا تُقَدِّمُك بَيْنَ يَتَي اللَّهِ وَرَسُولِ کا دوسرا مطلب یہ ہے کہ عبادت کے کاموں میں اس حد پہ رک جاؤ جو حد کے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر کی